پردیش کے سوائی مانسنگ اسپتال کو کورونا فری کر دیا گیا ہے اور اب ایک جون سے اسپتال میں پہلے کی طرح نیمت سیوائیں شروع ہوں گی یہاں بھرتی سبھی کورونا مریضوں کو ریو ایچس میں شفٹ کر دیا ہے جہاں ان کے علاج کے لیے ایس ایم ایس کے ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف کو لگایا گیا ہے چکیتسہ منتری ڈاکٹر رگو شرما نے یہ بتایا کہ کورونا کے چلتے ایس ایم ایس اسپتال میں اپات کالین سیوائوں کو چھوڑ کر انہیں سیوائیں بند تھی اور ایسے میں انہیں بیماریوں کے مریضوں کو سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جسے دیکھتے ہوئے ایس ایم ایس اسپتال کو کورونا فری کرنا ضروری سمجھتے ہوئے کورونا کے جو مریض ہیں انہیں ریو ایچس میں شفٹ کیا گیا ایسے میں اب ایس ایم ایس اسپتال میں شروع ہو رہی سب ہی سیواؤں کو لے کر اسپتال کے ادھیک شک ڈاکٹر راجیش شرما نے یہ بتایا کہ دھنوانتری میں اوپیدی شروع ہوگی ہم ہماری کے چلتے راجی کے سب سے بڑے چکس سالے سوائی مانسین چکس سالے میں کورونا کے جو مریض ان کے لئے 24 گھنٹے کی سوویدھائیں پرارم کی گئی تھی اس میں اوپی ڈی کی سوویدھائیں آئی پی ڈی کی سوویدھائیں امرجنسی کی سووویدھائیں یہ چالو رکھی گئی تھی کیوں کہ اس کا سنکرمن کا پرکوب بہت زیادہ تھا اس لیے ایس ایم ایس 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 ارپیٹل میں ان کے سنکرمنت مریضوں کا اعلاق چل رہا تھا اب ایک جون سے یہ سمجھ سیوائیں راجستان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو پرطاپ نگر میں ہے وہاں شفٹ کی جاری گے ان کے جتنے ویسے سگے چکست سکیں وہاں جا کے اپنی چکستہ سیوائیں دیں گے چرکھون میں جو اوپیڈی چل رہا تھا اس کو بھی نکٹ بھویشے میں ہمارا جو فارمیسی کولیج ہے اس میں استانام کیا جائے گا تب تک یہاں آئی ایلائی کیسیس جو خانسی جکام بکھار ان کے کیسیس کو دیکھا جائے گا اور جب یہ فارمیسی کولیج میں ٹرانسور ہو جائے گا اس کے بعد چرکھون میں جو اپنی چکستہ سویدھائیں وہ بھی پنش شروع ہو جائے گی دیکھئے اپنے جو ہے آج جو ایس ایم ایس میں جو کورونا کے جتنے بھی پیشنٹس تھے پوزیٹیو ان کو آری اوچیس جو اسپیٹل ہے اس میں شفٹ کرا دیا ہے لیے ایس ایم ایس ہسپیل کے جو میڈیسن بیواغ انیستیشیا بیواغ کے جو کرٹیکل کیر کو دیکھتے ہیں وہ نرسنگ کرمی مایکروبالوجی بیواغ کو راؤن دی کلاؤک آری اوچیس میں ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے تو کوویڈ مریجوں کا علاج آری اوچیس کوئی میں ہوگا اور جو نون پوزیٹیو مریج ہیں اس کے کچھ مریج جو ہیں کی جو بکھار جکام ان کے لیے ایک الگ وار ہم نے اچنیت کر دیا ہے کیونکہ جو جکام بکھار اور اس کے جو خانسی کے مریج ہوتے ہیں ان میں کورونا کبھی بھی آ سکتا ہے تو ایسے مریجوں کو ہم نے آئیسولیٹ کر دیا ہے اور جو اتی گمبیر جو کورونا کے مریج ہیں ان کو ایس ایم ایس میں ہی الگ ایک بلڈنگ ہے چرک بہن کے پاس جو آئیسولیشن ہسپیٹل اس میں جو کرٹیکل مریج ہیں ان کو رکھا گیا ہے جو کی ایس ایم ایس سے